کاروائی حملوں کے بعد اب اسرائیل نے حزباللہ کے خلاف ایک نیا آپریشن شروع کیا ہے اسرائیلی فوج نے اعلان کیا کہ وہ سیمت کاروائی کر کے حزباللہ کے چھکانے تباہ کر رہی ہیں اس آپریشن کو اسرائیل کے سرکار کے طرف سے راجمیتک منظوری مل چکی ہے اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ وہ انٹیلیجنس کے آدھار پر دکشنی لبنان کے اندر حزباللہ کے چھکانوں پر آپریشن کر رہے ہیں یہ ٹارگٹ بارڈر کے نزدیک بس ایک گاؤں کے پاس ہے اور اسرائیل کے لیے خطرہ بنا ہوا ہے گراؤنڈ آپریشن میں اسرائیلی ٹینک اور جوان بھی شامل ہے وہیں ان کو کبر دینے کے لیے ائر فورس کے ساتھ ساتھ گراؤنڈ سپورٹ بھی ہے جس ایریے میں جوان گھسے ہیں وہاں پہلے ائر سٹرائک کی جاری ہے لبنان کی میڈیا کے مطابق اسرائیلی آرمی لبنان میں گھس چکی ہے بڑی تعداد میں اسرائیل کے سینک اور ٹینک لبنان کی طرف کوچھ کر رہے ہیں امریکہ نے بھی اس بات کی پشتی کر دی اور امریکہ نے اس بات کی پشتی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو اپنی رکشہ سنشت کرنے کے لیے کوئی بھی قدم اٹھانے کا حق ہے اور اس بیچ اسرائیل نے کہا ہے کہ اس کے آپریشن کا ٹارگٹ ہے لبنان میں ان علاقوں کو آزاد کروانا جو حزباللہ کے نیانترن میں ہے میڈل ایسٹ میں جنگ بڑی ہونے والی ہے اسرائیلی آرمی کا آپریشن لبنان شروع ہو چکا ہے لبنان میں ہوایی حملوں سے ہجباللہ کی کمر توڑنے کے بعد اب اس کے سروناش کے لیے اسرائیلی آرمی اپنا بڑا آپریشن شروع کر چکی ہے اسرائیلی ٹینک ساؤتھ لبنان سے لگتے بارڈروں سے اندر گھس چکے ہیں لبنان کی میڈیا نے دعویٰ کیا ہے کہ اسرائیلی فوج بھاری ٹینک اور توپ کے ساتھ لبنان کی سیما میں گھس چکی ہے یہ تصویریں لبنان سے لی گئی ہیں جہاں آسمان میں اسرائیلی فائٹر جٹ کا شور سنائی دے رہا ہے گراؤنڈ پر موجود آرمی کو سپورٹ دینے کے لیے اسرائیلی آرٹلیری اور ائر فورس آسمان میں منڈرہ رہے ہیں امریکہ نے بھی اس بات کی پوشٹ کر دی ہے کہ اسرائیلی آرمی لبنان کے اندر ان علاقوں پر سرجکل سٹرائک کر رہی ہے جو ہجباللہ کے ٹھکانے ہیں یہاں پر ہجباللہ نے گھروں کی آڑ میں ہتھیار چھپا رکھے ہیں اسرائیل نے لبنان سے لگنے والے اتری برڈر پر اپنے ٹینک اور بختروند ہتھیار تینات کر دیے ہیں اسرائیلی آرمی کے ریزر و سینکوں کے چھٹیاں کینسل کر کے انہیں واپس بھلا لیا گیا ہے اسرائیل کے رکشہ منتری یو آف گلٹ نے لبنان بورڈر کا دورہ کیا وہاں پر اسرائیلی سینکوں سے ملاقات کی ان کا حوصلہ بڑھایا حسن نصر اللہ کا صفایہ بہت اہم قدم ہے لیکن یہی پریاد نہیں ہے ہم اپنی پوری طاقت کا استعمال کریں گے اور اگر کوئی یہ نہیں سمجھتا ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے تو میں بتا دوں کہ چھمتاؤں سے ہمارا مطلب ہماری طاقت ہے آپ اس کوشش کا حصہ ہے ہم آپ پر بھروسہ کرتے ہیں آپ سب کی مدد سے ہم اپنے مقصد میں کامیاب رہیں گے میں یہاں کے ریزر و اور سامانی سینکوں سے کہہ رہا ہوں کہ جو کچھ کرنے کی ضرورت ہوگی ہم کریں گے ہمارا لکش اتر علاقوں میں رہنے والوں کو ان کے گھروں میں لوٹانا ہے اتر کے ان ناغرکوں کو ان کے گھروں میں واپس لانے کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کریں گے یہی آپ کا مشن ہے یہی اسرائیل کے سرکشہ بلوں کا مشن ہے اور اس کے لیے ہم ہر سمبھو کوشش کریں گے ہم ہوای سمدری اور زمینی طاقت کا بھی استعمال کریں گے اسرائیل ہماس کو تباہ کر چکا ہے ہوتی کے اڈڈوں پر ایر سٹرائک کر دی ہے ہجباللہ پر ہر روز حاملے کر رہا ہے نصر اللہ کی موت کے بعد ایران کی پرتکریہ بتا رہی ہے کہ یہ جگ بھیشن ہونے والی ہے اس لئے اسرائیلی پرائیم میسٹر نے پہلے ہی ایران کو کھولی چیتاونی دے دی میں آپ ت کی بازی ایرانuellement کی خودمین کے مطلبی طاقت لن κιٹ پہتنا کی خودم یا جزا يوم گازا دھماکوں کے بیچ اسرائیل کے حملے دن رات جاری ہیں یہ تصویریں لیبنان کے گاؤں ابل الساکی کی ہیں ہر طرف کالا دھواں دکھائے دے رہا ہے دھواں کا ایک گبار اسرائیلی حملے کا ندیجہ ہے زمینی پورس کا راستہ ساتھ کرنے کے لیے اسرائیل ہر خطرے کو نشٹ کر دینا چاہتا ہے پچھلے دو ہفتہ میں اسرائیلی حملے میں لیبنان کے اندر ایک ہزار تیس سے زیادہ لوگوں کی موت ہو چکی ہے جن میں ایک سو چھپن مہلائیں اور ستاسی بچے شامل ہیں دو لاکھ سے زیادہ بے گھر ہو چکے ہیں یہ تصویریں بھی دکھنے لیبنان کی ہیں جہاں اسرائیلی حملے کے بعد یہ منظر دیکھنے کو ملا یہ جگہ بیروت سے 45 کلومیٹر دور ہے سیڈون شہر میں ہوئے اسرائیلی حملے میں 32 لوگوں کی موت ہو چکی ہے وہیں بلبیک ہار میل میں حملے کی وجہ سے 21 لوگوں نے اپنی جان گوائی ہے اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے ہزباللہ کے ٹھکانوں پر حملہ کیا ہے یہ ویڈیو اسرائیل نے سوشل میڈیا ہینڈل ایکس پر جاری کیا ہے اسرائیل نے دعویٰ کیا ہے کہ لیبنان کے اندر موجود یہ وہ جگہ ہے جہاں ہزباللہ نے سوتہ سے ہوا میں مار کرنے والی مسائل جمع کر رکھی تھی یہ جگہ بیروت ائرپورٹ سے قریب ڈیڑھ کلومیٹر دور ہے آئیڈی اپ نے حملہ کر کے اس مسائل کے زکھیرے کو برباد کرنے کا دعویٰ کیا ہے باقاعدہ اس کا ویڈیو بھی جاری کیا ہے اسرائیل کیول ہزباللہ کے ٹھکانوں کو ہی برباد نہیں کر رہا بلکہ وہ لیبنان میں اپنے ہر دشمن کو ختم کر رہا ہے اسرائیل نے سوموار کو دو بڑے دشمنوں کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے ان میں سے ایک ہے عید حسن نسار یہ ہزباللہ کے راکٹ یونٹ کا ہیڈ تھا اسرائیل نے باقاعدہ وہ چارٹ جاری کیا ہے جس میں اس نے ہزباللہ کے ٹاپ کمانڈرز کو مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے اسرائیل لیبنان کے اندر کے بل ہزباللہ کے آتنکیوں کو ہی نشانہ نہیں بنا رہا بلکہ اب ایڈی ایف نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ہماس کے ٹاپ کمانڈر فتح شریف کو بھی مار گرائے ہے یہ آتنکی فلسطینی شرادارتیوں کے لیے کام کرنے والی سیوکت راشتر کی سنستہ میں بطور ٹیچر نوکری کر رہا تھا اسرائیل کا دعویٰ ہے کہ اس نے فتح شریف کی آتنکی قطعویدیوں کی جانکاری یون ایجنسی کو دی لیکن اس نے شریف کو نکالنے کے بجائے لمبی چھٹی پر بھیج دیا حالانکہ اب اسرائیل نے اسے اس دنیا سے چھٹی دے دی ہے اسرائیلی حملہ لیبنان تک ہی سیمت نہیں ہے یمن میں ہوتی کے ٹھکانوں کو برباد کرنے کے بعد آئی ڈی ایف نے یہ ویڈیو جاری کیا ہے اس میں دکھائے جا رہا ہے اسرائیلی فیٹر جٹس نے پورے آپریشن کو انجام دیا اور یمن میں ہوتی کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہوتی پر حملے کے بعد اسرائیل کے ارادے دنیا نے دیکھ لیے ہیں اس لئے اب نتنیہو کھلے آم ایران کو چنوٹی دے رہے ہیں کلپنا کریں گے سرکار دوارہ پرمانو ہتھیاروں اور ویدیشی یدھوں پر برباد کیا پیسہ اگر آپ کے بچوں کی شکشہ آپ کے سواست کی دیکھوال میں صدھار آپ کے دیش کے بنیادی ڈھانچے پانی سیویج ان سبھی چیزوں میں نیویش کیا جاتا ہے جن کی آپ کا آبشکتہ ہے کلپنا کیجئے لیکن آپ ایک سادھارن بات جانتے ہیں ایران کے تانہ شاہوں کو آپ کے بھوشی کی پرواہ نہیں ہے لیکن آپ ایسا کرتے ہیں جب ایران آخرکار آزاد ہوگا ویکشن لوگوں کی سوچز کہیں زیادہ جلدی آئے گا سب کچھ الگ ہوگا ہمارے دو پراشین لوگ یہودی اور فارسی لوگ انتتہ شانتی سے رہیں گے ہمارے دونوں دیش اسرائیل اور ایران شانتی سے رہیں گے جب وہدین آئے گا تو پانچ مہادیپوں میں ایرانی سرکار دوارہ بنایا گیا آتنکی نیٹورک تیوالیا ہو جائے گا نشٹ ہو جائے گا ایران پہلی کی طرح سمرد ہوگا ویشوک نیویش ویشال پریٹن ایران کے اندر موجود زبردست پرتبہوں پر آدھارت شاندار تقنیقی نوچار کیا یہ انتہین گریبی دمن اور یدھ سے بہتر نہیں لگتا کوم سے اسوہان تک شراز سے تبریز تک لاکھوں اچھے اور سب بھی لوگ ہیں جن کے پیچھے ہزاروں سال کا اتحاس ہے اور ان کے آگے ایک شاندار بھوشی ہے کٹر دھرماندھوں سے ایک چھوٹے سمہو کو اپنی آشاؤں اور سپنوں کو کچھ چلنے نہ دیں آپ اس سے بہتری کے قابل ہو آپ کے بچے بہتری کے پاتر ہیں اسرائیل کے تیور بتا رہے ہیں کہ وہ لمبی لڑائی کے تیاری کر چکا ہے اور اس کے شروعات آپریشن لیبنان سے ہونے والی ہے